ہلو اور بلکم کائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں دیکھنے والا ہوں پی ایم عمران خان سپیچ ان یو این جی اے تو اس کے کچھ یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں کیا بولا ہے پی ایم عمران خان نے کیا کیا پوائٹس کو سامنے رکھا ہے پی ایم عمران خان نے اس میں کیا کیا مددو پر بات کی ہے ہائلائٹ پر میں نظر ڈالنے والا ہوں ریائٹ کرنے والا ہوں چلیے بینہ دیلی سٹارٹ کرتے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے آپ کو بتائیں گے وزیراعظم عمران خان کا دینہ ہے کہ غیر وزیر ممالک سے منی لانڈرنگ کے ذریعے چھرائے گئے ترقیب وزیر ممالک کے پیسے واپس کرنے کا مطالبہ کیا بھارت سے بامقصد اور بامانی مذاکرات کے لیے وزیراعظم نے تین شرائط سامنے رکھ دی غیر مستحقم افغانستان پوری دنیا کے لیے خطرہ افغانستان کو پسے پشٹ ڈالا گیا تو دوبارہ دہشت گردوں کی عماش کا بن سکتا ہے پیشے پشٹ بطلب ہلکا سمجھا گیا ہے افغانستان کا خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دنیا آگے بڑھ کر افغان حکومت کی حوصلہ افضائی کرے گی تو امریکہ اور اتحادیوں کے بیس برس ضائع نہیں جائیں گے وزیراعظم پاکستان نے ایک بار پھر اقوام عالم کے سامنے کشمیریوں کی بھرپور نمائندگی کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا کا دوہرہ میار ہے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کی نو لاکھ فوج کا پہرہ بٹھا دیا گیا ہے اور بڑی طاقتوں کو علاقائی سیاست اور کاروباری مفادات مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بھارت کے خلاف کچھ نہ بولیں وزیراعظم نے سید علی گلانی کی زبردستی تدفین کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے جنرل اسمبلی سے کہا کہ وہ بھارت سے حریت راہنما کی باقیات ان کی خواہش کے مطابق شہدہ کے قبرستان منتقل کرنے کا مطالبہ کرے وزیراعظم نے ایک بار پھر دنیا کے سامنے بھارتی جہموریت کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں بیس کروڑ مسلمانوں کو تشدد کی لہر کا سامنا ہے بی جے پی سرکار کی ہندوطوہ پولیسیوں کے باعث بھارت میں اقلیتیں شدید خطرات سے دو چار ہیں ادھو نے بامقصد اور باماری مذاکرات کے لیے بھارت کے سامنے تین شرائط رکھتی تین شرائط عمران خان نے کہا کہ ہر سال ایک هزار عرب ڈالرék ترقی پذیر ملکوں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے نکال لیے جاتے ہیں معاشی نائنصافی کے خاتمے کے لیے انقلاب اقدامات کی ضرورت ہے وزیراعظم نے امیر مبالک سے ترقی پذیر ملکوں کی لوٹی دولت واپس کرنے کا مطالبہ بھی کیا جنرل اسیمبلی مست ایک سٹیپس میننگ فولی تو اڈریس دیپلی دستربنگ اور مورلی ریپگننٹ سیچویشن نیمنگ اور شیمنگ اپنے تقریر میں وزیراعظم نے کرونا وبا معاشی بوران اور محولیاتی آلوگی کو تین بڑے چیلنجز قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ سمارٹ لوگ ڈاؤن اور احساس پروگرام کے ذریعے پاکستان کرونا کے اثرات کو کم سے کم رکھنے میں کامیاب رہا محولیاتی آلوگی پر کافو پانے کے لیے پاکستان دس ارب درخت لگانے کی مہم پر کام کر رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ مزرگ ایسوں کے حراش میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے اس کے باوجود پاکستان ان دس ممالک میں شامل ہے جو محولیاتی آلوگی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں یہ بھی صحیح چیز ہے تو اس میں مین ہائلائٹ ایک چیزیں ہم نے جان نہیں دیکھی سنی اور پی ایم امران خان کے بھی اس میں ویان سنی جو مین مین چیزیں تھیں کیونکہ سپیچ بہت لمبی ہوتی ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے مدوں کو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بتایا ہے جتاکہ لاسٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ دس ہیار پیڑ لگانے کا ایک مشن جو ہے جو بھی ہے مطلب ایک ٹارگیٹ وہ پورا کرنا چاہتے ہیں جبکہ پولیوشن جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس میں سب سے کم حصہ آئے یا پھر زیادہ حصہ نہیں ہے پاکستان کا تو اس کے باوجود بھی یہ قدم اٹھانا بہت صحیح ہے میرے حساب سے بھی صحیح ہے کہ اگر آپ پولیوشن نہیں بھی پھیلا رہے ہو پھر بھی آپ یہ ہارا بھرا رکھنے کے لیے نیچر کو قدم اٹھانے چاہیے اگر آپ کچھ نہیں بھی کر رہے ہو اگر کچھ گرنہ نہیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا بھی نہیں کرو گے تو وہ بہت صحیح چیزیں اور کشمیر کا مددہ اٹھایا کشمیر کے مددے پر بات کی بھی دھارہ وغیرہ لگائی گئی تھی اس کے مددے پر بات کی پسے پشت نہ ڈالیں ایسے کر کے کچھ بولا تھا میرا مطلب کے کم نہ سمجھیں اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ افغالستان کو کم نہ سمجھیں ناڑا گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم میں یا کچھ اور کچھ ایسا بولنے کی کوشش تھی مطلب اردو کا ورڈ مجھے وہ سمجھ میں نہیں آیا لیکن شاید جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی مطلب ہو کہنے کا اور منی لانڈرنگ کی بات کی جو ترقی کرتے ہوئے دیش ہیں کنٹریز ہیں ان سے پیسہ جو لے لیا جاتا ہے چورا لیا جاتا ہے جو بھی ہے جیسے بھی جس بھی طریقے سے تو اس کو واپس کیا جائے تاکہ اور زیادہ ترقی میں ترقی میں مدد مل سکے ہیلپ مل سکے تو اس طرح سے کچھ یہ چار پانچ پوائنٹس کو مین پوائنٹس کو ہائیلائٹ کیا گیا تھا جو کہ بہت صحیح ہے اور آئی تھنک کہ پوری کی پوری سپیچ پر ہمیں رییکٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت لمبی ہوتی ہے لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں میرے ساتھ ساتھ بھی دیکھنے میں اور اس میں رہ گیا ہو جو انہوں نے بولا ہو اس میں اور مددے ہوں تو آپ کمینٹ کر کر بتا سکتے ہیں پس اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے کیا سوچنا ہے کیا سمجھنا ہے اس بارے میں آپ کمینٹ کر سکتے ہیں لائک کر کر شیئر کریں ویڈیو کو کوئی بھی کوششن یا سجیشن آپ کمینٹ میں چھوڑ سکتے ہیں بائی بائی ٹیک کیار سائنے آف